اسلام علیکم ناظرین درہ چناب کی صورتحال کافی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ پی ڈی ایم اے نے ایک بڑا الٹ جاری کیا ہے کہ ساتھ جولائی میں درہ چناب میں مرالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے اپر کیچ ویٹس میں رمافتے کے دوران توفانی بارشیں جاری رہیں گی جس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے بھی درہ چناب میں مرالا کے مقام پر پانی چھوڑا جا سکتا ہے اور جو پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی پنجاب میں درہ چناب کی صورتحال کو خراب کرنے جارہا ہے اس وقت پی ڈی ایم اے نے درہ چناب سے مرحقہ جتنے اضلاح ہیں خاص طور پر جنگ سے پہلے پہلے جن میں سیال کورٹ گجرات یہ شامل ہیں جنگ شامل ہے دیگر اضلاح شامل ہیں یہاں پر ڈی سیز کو اعقامات جاری کیے ہیں کہ جو نشیبی علاقوں میں رہش پذیر افراد ہیں ان کی فوری طور پر نکل مگانی کی انتظامات مکمل کیے جائیں یہ الیڈ بھی اس وقت آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں صرف چناب ہی نہیں درہ کابل اور درہ جہلا میں بھی انچے درجے کے سلاب کی وارننگز جاری کی گئی ہیں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو ہم روزانہ کی بنیاد پر جو مختلف براجز ہیں وہاں پر اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کے حوالے سے انفرمیشن فرام کرتے آ رہے ہیں اور اب پی ڈی ایم اے کی جانب سے جو تازہ ترین الیٹ جاری کیا گیا ہے وہ خاصہ تشویشناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت دریاؤں کے قریب بہت زیادہ لوگ آباد ہیں خاص طور پر جو بیٹ کی علاقے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ابھی تک ان کو نکالنے کے لیے انتظامات نہیں کیا جا سکے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو ماہ کے دوران ریس کیو برمنٹ اوڈو پی ڈی ایم اے اور دیگر جو زلائی انظامیہ کے ادارے ہیں ان کی جانب سے موق ایکسرسائز تو کی گئی ہیں لیکن کسی بھی جگہ پر فلڈ بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے ہیں فلڈ سے ریلیٹڈ جو موق ایکسرسائز ہیں یہ فرضی مشکے ہیں اور میرے خیال میں ان کا کوئی امپیکٹ فلڈ روکنے کے لیے نہیں پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب سلاب آتا ہے تو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ فلڈ بندوں کو مضبوط کیا جائے خاص طور پر جہاں پر فلڈ بند متاثر ہے وہاں پر نئے فلڈ بند تعمیر کیا جانے چاہیے تھے اور لوگوں کی منتقلی کے اقدامات بھی کافی زیادہ ضروری تھے لیکن اب صورتحال آپ کے سامنے ہیں صورتحال کافی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے سلاب آنے کے قریب ہے لیکن ہمیں کسی بھی جگہ پر کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں آنے والے دینوں میں اس سوالے سے آپ کو مزید انفرمیشن ہم فراہم کرتے رہیں گے فلحال جو الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ضرورت ہے اپنے مال ریشیوں کو وہاں سے نکالنے اپنے جو گھر بار ہیں اپنے سامان ہیں ان کو اپنے محفوظ مقامات پر منتقل کریں بچوں کو لے کر جائیں کیونکہ آنے والے دینوں میں پانی کی سطح میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے جارہ اس وقت 80,000 کیوں سے تک دریائے چنام میں منالا کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو جکی ہے اور اب جیسے جیسے اس میں چینجیں گائے گی ہم آپ کو اس سوالے سے انفرمیشن فراہم کرتے رہیں گے